اسلام علیکم ٹوال افیو دس از می زین ڈ اور وچنگ زین ٹی وی مارکیٹس بنیوی ہیں دکانیں بنیوی ہیں اور جو گھر کے راؤنڈ آباوٹ بھی عبادی ہے یہاں پہ بھی گیس بھی قریب ہے کارپٹڈ سٹریٹ آپ کو ویلیبل ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بھی اس کا کمپلیٹ ٹور کو راتا ہوں شارٹ سی ویڈیو کے اندر اور اس جو ہے گھر کے بالکل سامنے ایک سکول بھی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو گائیڈ لائنز دیتا ہوں اس سے پہلے جو آپ نے سے چینل پر فرس ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ایسے ہی جیلم کے ایریا کی پرابرٹیز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور آپ اس کو اویل کر سکیں اور اگر ایسے ہی جیلم کے ایریا میں آپ کی کوئی پرابرٹی فار سیل ہے تو کونٹیکٹ نمبر سکرین پر اس کونٹیکٹ نمبر کے طرح آپ نے اس سے رابطہ کر لینا ہے آپ کی پرابرٹی کو زین ٹی وی کے ثروح ایسے گئی فری اف کاسٹ ایڈورٹائز کر کے سیل کرنے میں ہماری ٹیم آپ کی ہیلپ کر دے گی چلتے ہیں گھر کے اندر گھر کے ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ ایس اونیس پاسیبر رابطہ کریے گا کمپلیٹ ٹور کر لیں ارجنٹ سیل ہے آنر کو نیر کیش ہے پرائس وارہ تمام طرح میں آپ کو اسی ایریا میں اسی ویڈیو میں گائیڈ کرتا ہوں راؤنڈ بارٹ جو پرابٹی ریڈ چال رہا ہے وہ ڈائی سے پونے تین لاکھ رپیہ پر مرلا اس وقت چال رہا ہے تو چلیں ٹائم میں اس کے بارے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو جس گھر کے ابھی آپ کو ڈیٹیلز دیں ابھی اس کا میں فیزیکلی ویزٹ کروانے جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیون مرلا کارنر بیوٹیول ہاؤس کا ویو فرنٹ الیویشن فرام بوت سائیڈ اس کا ایک فرنٹ یہ ہے جو کہ فرنٹ گیٹ پر ہے اور دوسرا جو ہے لیفٹ سائیڈ پر ہے وہاں سے ایکسیس سیپرٹ اپر پورشن کی بھی دی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دیتا ہوں راؤنڈ بارٹ کا سارا ایریا جیسے کہ آپ کو پتایا کہ کالیج ہے جو چودری عدالت حسین شہید یہ کالیج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ بارٹ کا جتنا یہ سارا سامنے سکول ہے بیسکلی یہ سکول ہی ہے یہاں پہ جو ہے میٹرک تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور اچھے لیول پر یہاں پہ یہ ایک سکول ڈیویلپ کیا گیا ہے بیسکلی اور دوسری بات کہ جو مین کارپریٹ روڈ آپ کو بتائی جہاں پہ گیس بھی آویلیبل ہے وہ سامنے جو مین روڈ ہے یہ تھرواؤٹ جو ہے کارپریٹ سٹریٹ ہے وہ سامنے مین روڈ ہے جو کہ ہاجی آئیما والی سائیڈ پر آگے ایکسیس کرتی ہے اور اس کارنر پر وہ جو گرین گیٹ ہے اس گھر میں گیس کا میٹر انسٹالڈ ہے تو دیفینٹلی وہاں سے گیس بھی آ جانی ہے تو اس کا راؤنڈ باؤٹ ساری نیو آبادی کا ایریا ہے یہ بھی آپ دیکھیں اور یہ جو پیچھے ہے ساری پلاتنگز ہوئی ہے یہ ریسنڈلی سیل ہوئے ہیں یہ ریسنڈلی دو تین ماہ میں یہ کچھ گھر یہاں پہ کنسٹرکٹ ہوا ہے لوگوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے تو یہ اس کا سائیڈ ایلیویشن اور یہ جو ہے سیپرٹ راستہ ہے جو کی اوپر ایکسیس کرتا ہے چلتے ہیں انسائیڈ اور اندر کے چال کر میں آپ کو اس کی کمپریٹ گائیڈ کرتا ہوں سولہ سولہ فیڈ کی دونوں گلیاں ہیں راستہ بالکل صاف ہیں کار جو ہے آپ کی ایزیلی جہاں پر آ جائے گی تو وہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے وہاں سے اس کی ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے اور یہ مین اس کے ایکسیس ہے اور پلنٹ کی بات کی جائے تو پلنٹ میں فیوچر میں بھی انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا پلنٹ کے حوالے سے اور آل کنسٹرکشن کے حوالے سے گھر کے اندر جو مٹیرل لگایا گیا اس کے حوالے سے گھر میں کسی طرح کبھی کوئی نقص نہیں ہے جی تو چلتے ہیں گھر کے اندر دور اچھا کوالٹی کا جس پہ سٹیل کے جو ہے ہینڈلز یوز کیے گئے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیون مرلا ہاؤس کا کار پورچ جہاں پہ بڑی سے بڑی کار ایزیلی پارک ہو جائے گی ساتھ آپ کو بائک سپارکنگ کی بھی سپیس اویلیبل رہے گی اوپر خوبصورت گولر ڈیزائن ہے پینٹ ورک اس کے علاوہ گھر کے اندر جیسے کہ آپ کو آلڑی بتا چکا کہ مٹیرل کے پوائنٹ آف ویو سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سامنے راستہ ہے جو کہ اوپر پورشن کی طرف جاتا ہے یعنی جو اوپر چھت کی طرف جاتا ہے کال کو گراب اوپر پورشن بنائے اس کی باہر سے بھی ایکسیس دی گئی ہے اور یہاں سے بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ڈور ہے جو کہ باہر گلی میں دیا گیا ہے کارنر سائٹ پر اور یہ سٹیرز ہیں جو کہ اوپر ٹیرس کی طرف جا رہی ہیں یہاں پہ اس ایریا کو ایزی لانڈری ایریا بسکلی یوز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ وارٹر بور اور یو پی ایس کی فیٹنگ ویرہ گیزر کی فیٹنگ ویرہ کے لیے جگہ یہ پروائیڈ کی گئی ہے یہ اس گھر کی مین انٹرس ہے جو کہ اس کے ٹی وی لاؤنج اور رومز کو ایکسیس کرتی ہے الیمونیوم کی وینڈوز یہاں پہ دی گئی ہے اور گھر کے اندر جو بجلی کی ساکٹس ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو انٹر ہو تو ون سٹیپ فردر اس کا اندر سے پلانت اوپر ہے تو یہ ہم آ چکے ہیں اس سیون مرلا ہاؤس کے ٹی وی لاؤنج میں جہاں پہ ایک اوپن کچن اوپن کچن اوپن کچن اوپن کچن سیلنگ ہے تھری بیڈ رومز ہیں ون ٹو اور تھری یعنی ایک ڈرائنگ روم اور دو بیڈ رومز اور ڈرائنگ روم کے ساتھ سیپرٹ بات ہے اور یہاں پہ ایک بات دیا گیا ہے پہلے ٹی وی لاؤنج اور اوپن کچن کا وزٹ کرتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی بات کی جائے تو اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دی گئی ہے پینٹ ورک نہایت خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ سیلنگ ڈیزائن بھی ایک یونیک ڈیزائن اس کو کہا جا سکتا ہے تو کچن کی بات کی جائے کچن میں کچن سے ریلیٹڈ جو ہے ٹائل استعمال کی گئی ہے وینٹیلیشن سامنے اگزاسٹ کی جگہ اس کے علاوہ اوپر کیبنز اویلیبل ہیں یہاں پہ ہود آپ لگا سکتے ہیں کچن کے نیچے دراز ویرہ بھی اور کیبنز جو ہیں وہ نیچے اچھے مٹیریل کے ساتھ جو اس کے کربرڈز ہیں وہ پلائی ویرہ یوز کی گئی ہے جی تو یہ ہم نے اس کا کچن دیکھ لیا چلتے ہیں ڈرائنگ روم سے بڑے سائز کے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں نیچے فل گر کے اندر اچھا ماروول ٹویرہ ماروول یوز کیا گیا ہے بلیک جو ہے پٹی ڈیزائن کے ساتھ سے یہ اس کا باہر سے ایک سیس ہے جو کہ مین گلی سے ہے اور یہ اس کی علمونیم کی بڑے سائز کی ونڈو جس کے آگے میٹل کی سیفٹی گریل استعمال کی گئی ہے بلیک سکرٹنگ اور اوپر خوبصورت گولہ ڈیزائن ٹو فینس کی جگہ یہاں پہ پروائیڈ کی گئی ہے گولہ ڈیزائن میں اگر آپ میٹ کریں تو مزید اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکتا ہے بات کی جائے اس کے ساتھ اٹیچ باتھروم کی تو اس کے اندر شاور بیسن تمام طرح فیٹنگ امپورٹڈ اور فیصل کی یوز کی گئی ہے ایس یو کن سی کہ فیصل والوں کا یہاں پہ تمام طرح اچھی استعمال کر رکھی ہے نیچے ٹائل اور جو وال پر ٹائل ہے سیون فیٹ ہائٹ پر تو وہ بھی بہترین آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے پلس پوائنٹ یہ کہ گھر کے جو باتھرومز کے دروازے ہیں وہ الیمونیم کے یوز کیے گئے ہیں جس کے تھکنس جو ہے وہ 1.6 ایم ایم ہے یعنی تھکنس کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا سیکنڈ روم سیکنڈ روم کی بات کی جائے تو بڑے سائنس کا یہاں پہ روم اویلیبل ہے جہاں پہ 1 روم سے تمام سمان ایزی لی آ جائے گا سیم ماربل استعمال کیا گیا ہے اور اوپر کی بات کی جائے تو سیم گولا ڈیزائن ایل ایڈی لائٹس کے ساتھ جہاں پر آپ کو اویلیبل ہے وینٹیلیشن کے لیے یہاں پہ ٹی وی لاؤنچ میں اس کو اٹیشت وینڈو اویلیبل ہے جی تو پہلے ثرڈ روم دیکھ لیں پھر چلتے ہیں اس گھر کے سیکنڈ بات روم جو گٹیل لائنچ میں ہے جی تو یہ ہے اس گھر کا تیسرا کمرہ ایز کمپیرڈ اویلیس کی تھوڑا سا ایوریج لیکن روم آئی تھنک ون بیڈ روم سے ریٹ تمام تر سمان ادھر ایزی لی آپ یہاں پہ رکھ پائیں گے اور اس کی ونڈو سامنے کار پورچ کی طرف دی گئی ہے اور اوپر خوبصورت گولہ ڈیزائن اس کو ایکسیس دیا گیا ہے جو کہ بات روم ہے وہ میں دوسری سائٹ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ہے جی اس گھر کا بات روم جو کہ ٹی وی لاؤنچ اور ایک بیڈ روم کے ساتھ اٹیج ہے اور دوسری طرف ایک ٹرائنگ روم میں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بھی فیصل کی ہی فٹنگ ہے ایمپورٹڈ ہی اور ڈان کا جو ہے اس میں ٹینکی بھی یوز کی گئی ہے درائیز باقی جتنا بھی مٹیریل ہے وہ فیصل کا فٹنگ میں یوز کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو کمپلیٹ اس گھر کا ٹور کروا دی ہے جس میں ایک بڑا کار پورچ ہے جہاں پہ بڑی سے بڑی سیڈان کار پرادو کار بڑی سے بڑی کار پار کی جا سکتی ہے یہاں پہ ایک ایک اپن کچن ہے ٹی وی لانج میں اوپر سیٹنگ کا جو ایریا ہے اس میں اوپر سیلنگ دیزائن ہے دو کمرے اور ایک ڈرائنگ روم یہ ایک ڈرائنگ روم ہے جس کے ساتھ سیپرڈ باتھ روم ہے دو بیڈ روم اور ایک باتھ روم اس کے گراؤن فلور پر وید لانڈری ایریا آویلیبل ہے اس سیون مرلا ہاؤس کے تو چلتے ہیں اس کے ٹیرس پر جاتے ہوگے میں آپ اس کی پرائز اوپر میٹل کی سیفٹی گرل کے ساتھ الیمونیم کی ونڈو کا استعمال کر رکھا ہے تو یہ ہم آ چکے ہیں اس سیون مرلا بیوٹیفل ہاؤس کے ٹیرس پر آپ وائیڈ ایک کھلا ڈولا اس کو ٹیرس بول سکتے ہیں وائیڈ ٹیرس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور بلکل صاف اور فلو مانی کا ٹھیک کوئی پانی نہیں کھڑا ہوگا اول کنسٹرکشن آپ کو بتا دی تو یہ ہے اس سیون مرلا گر کا ٹور وہ سامنے کالج چودری عدالت حسین شہید کالج وہ سامنے محمود آباد والی روڈ جو کہ وہ چوگ مستقیم کو سامنے لنک کر رہی ہے جو کہ آپ کو بتایا کہ سٹارٹ میں چوگ مستقیم مارکیٹس ہیں تمام سہولیات ہیں تو اس کے حوالے سے وہ سامنے چوگ مستقیم ہے اور یہ سارا نیو ڈیویلپ ایریا ہے یہ سارا ایریا انشاءاللہ ڈیویلپ ہو جائے گا یہ کچھ گر تین چار گر یہ نیو کنسٹرکٹ ہوئے ہیں وہ مین روڈ مین روڈ پر گیس سامنے آپ کو بتا دی یہ اس کی ممٹی اور اوپر اس کے وارٹر ٹینک آویلیبل ہے ابھی چلتے ہیں اس کی پرائیس کی طرف اور پرائیس بتا کر ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں جتا جتا مکمل مکان ویڈیو کی فارم تکشن کے ساتھ جس آپ کو ٹور کر دیا نیر چودری عدالت سکول جہاں پہ بائی کرتے ہیں تو آپ کے بچے بلکل گھر کے سامنے سکول ہوگا وہاں پہ ازیلی اپنی اچھی سٹڈی حاصل کریں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لینز دے دی جہاں پہ اس وقت مرکیٹ ریٹ چال رہا ہے دائی سے پونے تین لاکھ روپیہ پر مرلا پر روپیز ریٹ ہے اس کے اکارڈنگ لی آپ سیون مرلا کا اسٹیمیٹ لگا لیں تو آنر اس برینڈ نیو سیون مرلا سنگر سٹوری ہاؤس کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے سکسٹی ٹو لیک روپیز جی باسٹ لاکھ روپیہ اس لکیشن پر اس برینڈ نیو گھر کی ڈیمانڈ ہے اس آپ رابطہ کر لینا ہے موقع پر فیزیکلی آپ کو وزیٹ کروا کر آنر کے ساتھ بٹھا کر اس پرائیس رینج میں اچھی نگوسیشن کروا آ کر آپ کے ساتھ ایک اچھی اور فیر ڈیل کروا دی جائے گی اس حوالے سے آپ رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ اس آپ کو آئیل کر سکیں آس